بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام مذہر اقبال چردڑے میں ریل اسٹیٹ اور پراپٹیز کے حوالے سے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں یہ تو منظر ناظرین آج آپ کے خدمت میں ایک دس مرلہ گر کی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں گلوستان کلونی نمبر ٹو اے بلاک میں اس کی لوکیشن بنتی ہے سائسول آباد کی اس کی لوکیشن بنتی ہے ملت چوک کے بلکل قریب اس کا بلاک ہے گلوستان کلونی نمبر ٹو کا اے بلاک اس کی لوکیشن تھوڑی سی واضح ہوگی فرانٹ ایلیویشن آپ دیکھ سکتے ہیں کری سینٹ والی رور جو ہے اس کی طرف اس کا فرانٹ بنتا ہے دس مرلے کا ٹوٹر رکبہ بنتا ہے جو کے نہیت ہی کم قیمت میں آپ کو مل جائے گا فرانٹ ایلیویشن آپ دیکھ چکے ہیں گیس بجلی وارٹر سپلائی وغیرہ یہاں پر موجود ہے اس کے سامنے پارکنگ بھی دی گئی ہے گلوستان کلونی کیونکہ ایف ڈی اے کے انڈر آتی ہے تو انہوں نے اس سیڈز پہ پارکنگ سامنے پہ دی ہے سامنے فرانٹ روک پہ یہ زیادہ تر کوئی انویسٹ اگر کر لیتا ہے کمرشل استعمال کے لیے بہت بیسٹ رہ گیا ریائش کے لیے بھی یہ بہت بیسٹ ہے انویسٹر کے لیے بہترین اپشن ہے نہیت ہی کم قیمت میں آپ کو مل رہا ہے کام جو ہیں اس کے تقریباً کپلیٹ کر دیے گئے ہیں ری فرنش تھوڑا سا اس کو کیا گیا ہے اور بڑا خوبصورت رنگ بینڈ کا کام ساری یہ چیزیں کی گئے گلوستان کلونی کیونکہ کافی پرانا ایریا ہے اور پوش ایریا میں اس کو شمار کیا جاتا ہے گلوستان کلونی کی میرے کیال میں جو بھی میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں کوئی بھی مکان ابھی بکا ہے نہیں سب بھی سیل ہو جاتے ہیں اور جلدی سیل ہو جاتے ہیں اور زیادہ در رینٹ کے حوالے سے سیل پرچیز کے حوالے سے گلوستان کلونی فیصلہ باد کی ہی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کیونکہ اس کی ایک تو لوکیشن بڑی پیاری بنتی ہے گلوستان کلونی سے آگیا لاری اڈے کا ٹوٹل فاصلہ اٹھائی تین کلومیٹر کا بان رہا ہے ڈیڑھ کلومیٹر کا فاصلہ لیڈ ہسپیٹل کا بان رہا ہے عزیز فاطمہ ہسپیٹل بلکل وہ قریب ترین گلوستان کلونی میں ہی ہے مسلم ٹاؤن ون اس کے قریب بنتا ہے تو یہ سارا ایریا بڑا پاپولار اور پوش ایریالز میں شمال کیا جاتا ہے اور یہاں پہ ریٹ بھی کافی ہائی ہے جگہ کا ریٹ پلار تو یہاں پہ ملتے نہیں ہیں مکان ہی زیادہ تر ہیں اور یہاں پہ زیادہ تر سیل پرچیز اور رینڈ کے حوالے سے ہی ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو یہ سیڈ سے ایک گلی دی کہ یہ پرانے نقشے اسی طرح چلتے تھے یہ ٹی وی لون کی سیٹنگ آپ دیکھ چکے کچن کی سیٹنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ جہاں آپ ویزٹ بھی کرتے جائے اس کو ری فرنیش کیا گیا ہے اور اس کی کرسی وغیرہ بھی ہائٹ پہ ہے انچی ہے ٹوٹل دس ملے کا ایریہ ہے بہت مناسب قیمت میں مل جائے گا آپ ویڈیو کے ساتھ رہیں گے آگے چال کے ڈیمانڈ کے حوالے سے بھی بتا دی جائے گا کچن ہے یہ خوبصورت اور نفاظت سے دیار کیا گیا ہے کیپنے وغیرہ اس کے کپلیٹ ہے تو یہ ڈرائنگ روم اور پلس ڈیننگ کی سیٹنگ یہاں پہ آ جاتی ہے تو اپنے حساب سے ہر بندے نے سیٹنگ کرنی ہوتی ہے یہ ڈرائنگ روم پلس ڈیننگ یہاں پہ آ جاتی ہے کافی بڑا ڈرائنگ روم اور ڈیننگ وغیرہ یہاں پہ سیٹنگ اس کی مل جاتی ہے مکان بہت خوبصورت اور مضبوط کر رہے ہیں اوپر لنٹر وغیرہ ہے اوپر سیلنگ ڈیزائننگ دیکھ سکتے ہیں رانگ پینٹ کا کام یہ دروازہ اس کا سامنے کراج کی طرف یہ نہیں کہ آپ کا کوئی گیسٹ وغیرہ آتا تو یہ دروازہ استعمال میں لاکے یہاں پہ انٹر ہو سکتا ہے میڈیا وال کی سیٹنگ نیچے ٹیل وار کا کام ساری یہ چیزیں ہمڈی کمپلیٹ اور نفاسات سے تیار کی گئی ہے یہ ہسٹ بیڈروم اس کا دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ٹیج باتھروم کے سیٹنگ مل جائے کہ یہ ریچے ٹیل وار کا کام کیا گیا ہے اوپر سیلنگ ڈیزائننگ دیکھ سکتے ہیں دیواروں پہ رانگ پینٹ کا کام گیس بجلی وارٹر سپلائی وغیرہ یہاں پہ موجود ہے تو باتھروم کے سیٹنگ بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں کمور بغیرہ انسٹال ہے ٹیل وار کا کام کیا گیا ہے رانگ پینٹ کا کام میری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیوز کے حوالے سے تمام پر اپ ڈیٹ بتائی جائے پھر بھی کوئی بات اگر مجھ سے بتانے میں مس ہو جاتی ہے تو میرے نمبر پر آپ تا گھر کے مزید ڈیٹیل بھی لے سکتے ہیں دس مرلے کے کافی بڑا گھر ہوتا ہے گھر تو ویسے پانچ سے دس مرلے کا ہی ہونا چاہیے فیملی کے لیے بیسٹ رہتا ہے ایک سٹور روم بھی سیٹنگ مل جاتی ہے وہ درمیان میں ٹی وی لاؤن کے ساتھ اس کی سیٹنگ بھی گئی ہے اس کی ذرا چاپ بھی نہیں تھی تو ویڈیو نہیں بنا سکے یہ سیکنڈ بیڈ روم آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ بیڈ روم کی سیٹنگ دیکھیں آپ خود آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنی خوبصورت اس کی سیٹنگ کی گئی ایک فل سیز کی کورڈ علماری بھی سیٹنگ پہ مل جائے گی بیڈ روم کی سیٹنگ خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں تا بھی میرے نمبر پہ رہا کر کے ڈسکس کر سکتے ہیں ڈیٹیل لے سکتے ہیں دے سکتے ہیں انشاءاللہ تالہ ہمارز میں جو ویڈیو ٹی لگائیں گی مانداری کے ساتھ اس میں ورکیں کی جائے گی باتروم دیکھ چکے ہیں ٹیلور کا کام کیا گیا اس میں بھی کمور وغیرہ اسٹال ہے یعنی کہ گراؤنڈ فلال میں دو بیڈ روم کی سیٹنگ ایک ٹی وی لون پلس ڈیننگ سٹور روم بڑا ٹی وی لون کچن یہ سیٹنگ اٹیج باتروم کے ساتھ دی جاتی ہے بیک سیر پہ یہ پرانے نقشہ تھوڑے سے اس طرح کہ ہی چلتے تھے یہاں پہ تھوڑا سسسین دیا گیا ایک برامتہ سا بنا کے اور باقی سسین ہی دیا گیا سیر میں بھی ماربر وغیرہ کے ساتھ تیاری کی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے ون ٹو آل ویڈیو میں چیزیں کلیئر کر کے دکھائی بھی جائیں اور بتائی بھی جائیں آپ انشاءاللہ وزٹ کرنے پہ بھی آئیں گے تو وہی چیزیں آپ کو ملیں گی جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیں چیزیں وزٹ کرنے پر اور چیزیں ملیں گے یہ ہرگز نہیں ہوگا تو یہاں پہ اوپن ایریہ میں بھی باتروم کے سیٹنگ دی گئی ہے تو یہاں پہ سیڈ وگرہ اسٹال ہے ٹی وی لاؤن سے ہی اوپر والے فنور کی طرف یہ سیڈیو کی سیٹنگ دی گئی ہے اوپر یہاں سے ہی آپ انٹر ان اوٹ ہو سکتے ہیں اگر اس مکان کے رینٹل ویلیو کے بات کی جائے تو تقریباً اسی ازار سے ایک لاکھ روپے رینٹ یہاں پہ اس کا وصول ہو سکتا ہے آپ رینٹل ویلیو سے ہی پر اپٹی کی قیمت کا اندازہ کر سکتے ہیں اوپر یہ آپ ممٹی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اس کا فرانٹ سیڈ پہ آپ کو ایک بیڈروم کی سیٹنگ مل جاتی ہے اوپر کیونکہ پرانے نقشے پہلے اسی طرح چلتے تھے گراج جو ہوتا تھا گیاریج وغیرہ اس کا لنٹر ڈاؤن کر کے اس کے اوپر ایک بیڈروم کی سیٹنگ بھی جاتی تھی تو یہاں پہ بھی اس کے سیٹنگ باقی دروازے وغیرہ اچھی کوالٹی کے اس کے ساتھ بھی پیج باتروم کی سیٹنگ دی گئی ہے سامنے یہ کریسنگ مل کی دیوار ہے تیسل آباد کی بڑی مل اور اچھی ملوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے کریسنگ کو بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں میرے چینل پہ اور بھی کافی ساری ویڈیوز ریزیڈنشل پرابٹی کمرشل پرابٹیز کے حوالے سے اپلوڈ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ڈیمانڈ کی بات کی جائے تو اس کی ڈیمانڈ دو کروڑ ساتھ لاکھ روپے کی جاری ہے باکہ مزید کمی بشی ہو سکتی ہے موقع پہ آپ کو پسند کریں باکہ اوپر یہ دو تین کمرے سٹوٹ ایپ بنے ہوئے ہیں سنگل سٹوری یہ ایکاؤنٹ کیا جائے گا یہاں پہ جگہ کے ریٹ کی ویلیو کی بات کی جائے تو بیس لاکھ روپے فی مرلہ سے پلس ریٹ چل رہا ہے